ہرے کشنا ایوریون میرا نام آئیس اور میں سواغت کرتا ہوں آپ سبھی دوستوں کا ایک اور افر سے آپ کے اپنے یوٹیف چینل ترخن پیرات میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ اپنے بجیز پیرات کو گرمیوں کے دنوں میں کون کون سے ویڈی ٹیولز پروائیٹ کرا سکتے ہیں جس سے کھا کر کے جو ہمارے بجیز پیرات ہیں وہ اچھے سے سروائب کر پائے اور ہیلتھی رہ پائے تو آج ہم اپنے بجیز پیرات کو بہت سارے ویڈی ٹیولز پروائیٹ کرانے والا تو میں نے سوچے کیوں نہ آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دے دی جائے جس سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہم اپنے بجیز پیرات کو کون کون سے ویڈی ٹیولز گرمیوں کے دنوں میں اور کیسے یوز کرا سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو اپنے بجیز پیرات کو ویڈی ٹیولز یوز کرانا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہے کہ رات کو اپنے کیج میں سے آپ کے بجیس پیرٹس کا دانہ نکال دینا تاکہ وہ مورنگ میں بھوکے ہوں اور آپ کے جو بیجی ٹیول سے انہیں کھا لیں تو دوستو آج ہم اپنے بجیس پیرٹس کو یہ سارے بیجی ٹیولز دینے والے ہیں آپ اتنے بیجی ٹیولز لے سکتے ہیں جتنے بیجی ٹیولز آپ کے برٹس آدھے گھنٹے کے اندر ختم کر دیں آپ اپنے برٹس کے حساب سے جتنے آپ کے برٹس کی کوئنٹیٹی ہے اسی کے اکورنگ آپ اپنے بجیس پیرٹس کو بیجی ٹیولز دے سکتے ہیں آج ہم اپنے بجیس پیرٹس کو یہ سارے بیجی ٹیولز پروائیٹ کرانے والے ہیں اور یہ سارے بیجی ٹیولز گرین بیجی ٹیولز ہیں جس سے ہمارے بجیس پیرٹس کو کافی سارے نیوٹریشنز اور میرینلز ملیں گے تو سب سے پہلے دوستو ہم اپنے بجیز پیرٹس کو یوز کرانے والے ہیں وین فلی ہمارے بجیز پیرٹ کے لئے کافی زیادہ اچھی ہے اور اس کے بعد دوستو ہم دینے والے سملا مرچ ہم دینے والے ہیں کھیرہ کھیرے میں کافی زیادہ پانی کوئنٹیٹی ہوتی ہے اس کے بعد ہم دینے والے دھنیاں اس میں سے کھیرہ ہو گیا دھنیاں ہو گیا اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اور اسے اگر ہم اپنے بجیس پیرٹ کو گرمیوں میں دیتے ہیں تو اس سے ہماری جو بجیس پیرٹ ہوتے وہ کافی زیادہ ہیلتی رہتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں اور بیمار نہیں پڑتے ہیں اب کافی سارے بھائی لوگ کے مائنڈ میں یہ کمفیوزن ہوگا کہ ہمارے بجیس پیرٹ جو ہیں انہیں ایک دم سے کھائیں گے کیسے تو میں نے آپ کو ویڈیو کی شٹائنگ میں بتا دی آپ کو سب سے پہلے کرنا ہے کہ آپ کو نائٹ میں اپنے بجیس پیرٹ کے کیج میں سے دانا نکال دینا ہے اور آپ کو اپنے بجیس پیرٹ کی کوئنٹیٹی کے انو ساری یہ بیجی ٹیولز یوز کنا آنا ہے آپ کم کوئنٹیٹی میں دیں اگر آپ کے پاس ایک پیر ہے اگر آپ کے پاس مارچ میں ہے تو آپ اسی کے قارنگ دیں جتنے آپ کے پیرز آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے بیجی ٹیولز ختم کر دیں آپ کو یہ سارے کے سارے جتنے بھی بیجی ٹیولز ہیں جو بیم کی فلی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے بارک بارک تکڑوں میں کٹ لینا ہے اس کے بعد دوستو جو بھی سمنہ مرچ ہے اس کو آپ کو چھوٹے چھوٹے مطلب آپ کو بہت چھوٹے چھوٹے تکڑے کر لینا ہے آپ کو زیادہ بڑے بڑے نہیں کٹنا ہے مطلب آپ کے بجیس پیرٹ نہیں کھا پائیں گے سمنہ مرچ ہے وہ بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے کٹ لینا ہے اور جو اس کے علاوہ ہم نے کھیرہ لے رکھا ہے کھیرے کو بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں کاٹ لینا ہے تاکہ جو ہمارے بجیس پیرٹس ہیں اس کو اچھے سے کھا پائیں کنجیوم کر پائیں اور چبا چبا کے کھا پائیں مرنہ ہمارے جو بجیس پیرٹس ہوں گے وہ اس کو چھوڑ دیں گے فائنلی دوستو ہم نے اپنے بجیس پیرٹس کے جتنے بھی فوڈ ہے جتنے بھی ویجیٹیبلز تھے ان کو چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں کاٹ لیا ہے اور اب ہم یہ اپنے بجیس پیرٹس کو ایزیلی پروائٹ کرا سکتے ہیں آپ کو اسی طرح سے اپنے بجیس پیرٹس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں بیجیٹیبلز کو کاٹ کے دینا ہے اگر آپ دھنیاں دینا تو آپ دریکٹ دھنیاں نہ دیں آپ دھنیاں کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں اس کے بعد اپنے بجیس پیرٹس کو پروائٹ کرائیں اگر آپ اس طرح سے پروائٹ کراتے ہیں تو آپ کے بجیس پیلٹ جتنے بھی بیجیٹیبلز ہوں گے ان کو آرام سے کھا لیں گے اور آرام سے کھانے کے بعد دوستو وہ ان کے پیٹ میں بھی جائے گا اور ان کو لگے گا بھی اب دوستو میں نے جو بیجیٹیبلز ہے وہ رکھ دیا تھوڑی دیر میں سارے کے سارے بجیس پیلٹس نیچے اتر کے آئیں گے اور یہ سارے کے سارے بیجیٹیبلز کنزیوم کرنے لگیں گے یعنی کہ کھانے لگیں گے بیجیٹیبلز دینے سے ہمارے بجیس پیلٹ کو نیچرل سورسز مل جاتے ہیں سب سے پہلی چیز دوستو اگر ہم گرین بیجیٹیبلز اپنے بجیس پیلٹس کو یوز کرا تو فرشلی ہمارے بجیس پیلٹس کو ویٹامین ای ملتا ہے اس کے بعد ویٹامین وی ٹویل اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے بجیس پیلٹ کو بہت سارے سورسز ایسے ہیں مرنگلز ایسے ہیں جو گرین ویڈی ٹیبلز دینے سے ہمارے بجیز پیرٹس کو مل جاتے ہیں تو آپ کو یہ جو گرین ویڈی ٹیبلز ہیں یا اپنے بجیز پیرٹس کو مارنگ میں یوز کرانا ہے مارنگ کا جتنا بھی سوٹھ فوڈ ہوتا ہے گرین فوڈ ہوتا ہے وہ ہمارے بجیز پیرٹس کو یا پھر کسی بھی برڈ کو اگر آپ فورڈ پروائیٹ کرا رہے ہیں تو ہمارے برڈز کو مارنگ میں لگتا ہے तो आप जो भी food, extra food यानि की soft food हो गया, green food हो गया green vegetables हो गया, fruits हो गया अगर ये use करा रहे हैं तो आप अपने बजीस parrot को ये सब morning में ही provide कराई है morning में हमारे birds खा भी लेते हैं और morning में खाने के बाद healthy भी रहते हैं तो hope करता हूँ आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर दोस्तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे ये इट्व चैनल त्रखन पैर आट्स को subscribe कर देए और सबस्क्राइब कर देए और साइसा बैड लाइकन को प्रेस कर देए جو بھی ویڈیوز ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ سے پہلے تو دوستہ ملتے ہیں نیچ ویڈیو کے ساتھ نیچ ٹوپک کے ساتھ تکلی بائی بائی تینکیو فور ووچنگ حری کرشنا